اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّازِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ بے شک ہم نے آسمان برج آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے سجایا اور اسے ہر شیطان مردو سے محفوظ رکھا مگر وہ جو چھپ کر کچھ سننے جائیں تو روشن شولہ ان کے پیچھے پڑتا ہے ان آیات میں آسمان میں بنائے گئے برجوں کا ذکر کیا گیا اور اس کی کچھ حکمتوں کو بتایا گیا آسمان میں جو برج ہیں وہ بارہ ہیں اور ان کے نام بھی مختلف ہیں مثال کے طور پر کسی برج کا نام اسد ہے کسی برج کا نام اقرب ہے کوئی قوس کے نام سے ہے کوئی حوت کے نام سے ہے کوئی زوجہ کے نام سے ہے کسی کا نام میزان ہے کسی کا نام حمل ہے تو یہ الگ الگ ناموں کے بارہ برج ہیں اور یہ برج تو بڑے مشہور ہیں آپ حضرات جو اخبارات دیکھتے ہیں آج کل اخبارات میں راشی کے نام سے دیا رہتا ہے کئی بچھو بنا رہتا ہے اور کئی شیر بنا رہتا ہے کسی جگہ تیر اور کمان بنے رہتے ہیں کئی کیکڑا بنا رہتا ہے کئی ترازو بنا رہتا ہے تو کئی مچھلی بنی رہتی ہے تو یہ الگ الگ بنے رہتے ہیں اور لکھا رہتا ہے کہ آج کعب کا راشی یہ ہے آج آپ کا راشی فل یہ ہے اس طرح آج کل اخبارات میں بھی یہ برجوں کا تذکرہ عموماً روزانہ آتا ہے خیر وہ تو ایک الگ چیت ہے لیکن بہرحال اتنا یاد رکھا جائے کہ اخبارات وغیرہ میں جو ان برجوں کا تذکرہ آتا ہے اور راشی فل وغیرہ بتائے رہتا ہے ان سب باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دینا چاہیے وہ نجومیوں کے ڈھکوصلے ہیں اور بلا وجہ اس کے اندر مبتلا ہو کر کہ آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی طرف بالکل کوئی توجہ نہ دے ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے لیکن اس تاثیر کو پہچاننے والا اور بتانے والا بھی دھنگ کا کوئی ہونا چاہیے اخبارات میں جو لوگ بتاتے ہیں انہیں نہ ستاروں کے بارے میں علم ہے نہ برجوں کے بارے میں وہ کچھ علم رکھتے ہیں وہ بس ان کا اپنا ایک خیال ہے جو انہوں نے اپنا بنا کر کے رکھا ہے تو اس سب چکر کے اندر کسی کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے کلینڈر کے اندر بھی آپ حضرات دیکھتے ہیں لکھا رہتا ہے کمر در اقرب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دن شادی نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ تاریخ میں جو ہے کمر در اقرب ہے یعنی چاند جو ہے کمر کا مانا چاند اور اقرب یہ ایک برج کا نام ہے تو بارہ برجوں میں سے ایک برج ہے اقرب کہتے ہیں کہ چاند جب اقرب میں پہنچتا ہے تو شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے تو لوگ کلینڈر دیکھتے ہیں تو اس میں تلاش کرتے ہیں کہ فلان تاریخ کو کمر در اقرب تو نہیں ہے یعنی چاند جو ہے وہ اقرب والے برج میں تو نہیں پہنچ گیا ہے اب اس کو کیا پتا کہ اقرب کیا چیز ہے اور چاند کب اقرب میں پہنچتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے بس کلینڈر والوں نے لکھ دیا اور لوگوں نے اپنا ایک خیال بنا لیا اور اس دن شادی کرنے کو جو ہے وہ غلط سمجھ لیا شادی ہر دن کی جا سکتی ہے کسی میں کسی تاریخ میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس حوالے سے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں کسی وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ہاں جو صحیح معنوں میں ستاروں کا علم رکھتے ہیں ان کی بات الگ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر بنائی ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ستارے دیکھ کر کے بارش کی دعا کرو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ستارے خود ہی جو ہے وہ بارش کے اندر کچھ محصر ہیں مطلب اس کا یہ کہ موسم دیکھ لو ایسا نہیں کہ بارش کا موسم چلا گیا ہے اور ابھی دور دور تک کوئی موسم کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے تم بے موسم ہی دعا کرنا شروع کر دو تو وہ ایک الگ چیز ہے ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو بروج کا ذکر کیا اور اشارت فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور برجوں کی اللہ نے حکمتیں بیان فرمائی اس میں یہ نہیں بتایا کہ ان کی وجہ سے یہ تاثیر ہے تو آپ اس میں یہ مت کرو وہ مت کرو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذیناہ لناظرین اس کی ایک اچھی حکمت تو یہ ہے کہ اسے دیکھنے والوں کے لئے اللہ نے سجا دیا ہے دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتے ہیں وہ اور بڑی پیاری صورت رہتی ہے ان کی اور دیکھنے میں دیکھنے والوں کو وہ خوش کر دیتے ہیں تو ایک حکمت تو اس کے اندر یہ ہے اور پھر دوسری حکمت یہ بیان فرمائی وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اسے ہر شیطان مردوس سے محفوظ رکھا اصل میں شیاطین کا یہ کام تھا کہ وہ آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور آسمانوں پر جا کر کہ وہ فرشتوں کی باتوں کو سنتے تھے پھر اپنے نجومیوں کو اپنے کاہینوں کو اپنے جادوگروں کو آ کر کے بتاتے اور پھر جادوگر لوگوں کو بتاتے وہاں ہوائی کماتے اور بڑے جو ہے وہ باکمال لوگوں کے اندر سمجھے جاتے اور اس طرح سے ان کی دکانداری چلا کرتی تھی لیکن جب میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری ہوئی تو شیطان کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا اب آسمان کے راز شیطان نہیں پا سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ شیطان کو آسمان پر جانے کی اجازت پہلے تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین کو تین آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا تین پر پابندی لگا دی گئی اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور با سعود ہوا تو پھر اس کے بعد میں مکمل پابندی لگا دی گئی اب اگر شیطان جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے اللہ من استرک السمع فعتبعہو شہاب مبین مگر جو چھپ کر کچھ سننے کے لئے جائے تو روشن شولہ اس کے پیچھے پڑتا ہے یعنی جو فرشتے مقرر ہیں آسمانوں پر جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ چنگاریوں سے ان شیاطین کو مارتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی آسمان سے کوئی چمک سی اچانک نظر آتی ہے کہتے دیکھو ستارہ ٹوٹا تو وہ ستارہ ٹوٹا جس کو کہتے ہیں یہ وہی ہے کہ شیطان اب بھی اگر چوری چھپ کے کچھ سننے کے لئے آسمان کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر وہ چنگاریاں مارتے ہیں تو جس سے وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ ستارہ ٹوٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے حبیب علیہ السلام کی ولادتِ با سعادت کے بعد میں شیاطین کے آسمانوں پر جانے پر پابندی لگا دی تو شیاطین کو جو مارا جاتا ہے ان چنگاریوں سے مارا جاتا ہے تو بعض شیطانوں کے چہرے جل جاتے ہیں کسی کا ماتہ جل جاتا ہے کسی کے ہاتھ جل جاتے ہیں اور کچھ چنگاریوں سے ان شیاطین کی عقلیں ماری جاتی ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آسمان پر دوبارہ جانے کا نام نئی لیتے ہیں اور وہاں سے دور ہی رہتے ہیں ورنب پہلے تو فرشتے جو غیب کی باتیں کرتے تھے اور جو ہونے والا اس کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے سن کر کے آتے تھے اور آ کر کے پھر اس کے بعد میں بہت بڑے بنتے تھے کہ یہ فلاں جن نے یہ بتا دیا اس کو اتنا علم ہے اس کو اتنا علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا دروازہ ان کے لئے بند فرما دیا یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردوس سے محفوظ رکھا شیطان مردوس سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ کیا پناہ سب شیطان ہی سے ہوتی ہے یا حمزاز سے بھی ہوتی ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ انسان کے لئے اس کا حمزاز بھی ایک طرح سے شیطانی ہے وہ بھی تو اس سے بھی پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانْ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرے گا ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیں گے وہی اس کا ساتھی رہے گا رہتا ہے وہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے اسی طرح ایک شیطان رہتا ہے ہم ذات کی شکل میں وہ ہمارا قرین رہتا ہے اور ہمیں بنا اور برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ شیطان جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کبھی بھی برائی کی طرف لے جانے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ میں جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا یعنی میرے آقا علیہ السلام کی برکت یہ کہ ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ میں شیطان رہتا ہے زندگی بار ان کو بہکانے کا کام کرتا ہے لیکن میرے آقا کی صحبت میں جو شیطان تھا اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی اور اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی کیا شیطان سے محفوظ رہنے کے لئے پناہ مانگتے تھے تو اس حوالے سے روایتوں سے ملتا ہے کہ آپ نے بھی شیطان سے پناہ مانگی تو شیطان تو جو آپ کے ساتھ میں رہتا تھا وہ تو مسلمان ہو گیا اور اس کے علاوہ باقی جو شیعتین تھے ان کا بس آپ پر نہیں چلتا تھا پھر آپ نے پناہ کیوں مانگی تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ تاکہ امت کو پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ امت اس پر عمل کرے تو میرا آقا علیہ السلام نے شیطان سے پناہ مانگی اللہ کی رحمت میں پناہ لی تاکہ امت بھی ان حدیثوں کو سنے اور شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگے کیونکہ شیعتین کے جو وسوسے رہتے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے رہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابلیس کا تخت بحر احمر کے اوپر موجود ہے اور اس کے گیرو اور اس کے جو لشکر رہتے ہیں وہ اس کے ساتھ میں رہتے ہیں اور اس کے لشکر میں جو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے وہ اسے سب سے زیادہ پیارہ لگتا ہے وہ اور ہر صبح و شام کو وہ ہر شیطان کی کاروائی معلوم کرتا ہے دن بر تم نے کیا کام کیا اور خود ابلیس جو ہے بہت بڑے امور کے سوا کبھی بھی اپنے تخت کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتا ہے وہ خود وہیں پہ رہتا ہے اس کے چیلے چپاتے جو رہتے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں اور میں نے اس سے پہلے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی تھی شاہ بن حسین نوری رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے کہ دو ایسے اہم موقع رہتے ہیں کہ شیطان خود تک چھوڑ کر کے آ جاتا ہے ایک تو جب کوئی بندہ اللہ کے ولی بننے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ خود بیکانے کے لیے آ جاتا ہے اور ایک بندہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ایمان سے اس کو ہٹانے کے لیے شیطان خود آ جاتا ہے ورنہ عام طور پر وضو میں بیکانے کے لیے نماز میں بیکانے کے لیے میاں بی بی کو لڑانے کے لیے بازار میں گالی دلوانے کے لیے اور کاروبار کرتے پر جھوٹ بلوانے کے لیے یہ سب کام وہ چھوٹے بوٹے کام وہ نہیں کرتا ہے یہ سب کام اس کے چیلے کرتے ہیں تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شیطان سے پناہ مانگی تاکہ امت ان کو سن کر کے شیطان سے پناہ مانگا کرے اور میرے آقا علیہ السلام کی شان تو بڑی بلند ہے میرے آقا علیہ السلام کی امت میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے شیطان خود ڈرتا ہے اور جو ہے وہ ان سے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی کہ میرے آقا علیہ السلام نے شیطان سے پناہ مانگی کیوں اس لئے کہ اللہ نے حکم دیا پناہ مانگنے کا اللہ کے حکم کے اوپر عمل ہو جائے تو اس لئے بھی آپ نے ایسا کیا اور یہاں پر صاحب رول بیان نے ایک روایت یہ نقل فرمائی اور فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس اور اس کی اولاد اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب بھی نہیں جا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے قریب میں جاتے ہیں تو آپ کے نور سے وہ جل کر کے راک ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی نورانیت کے سامنے وہ لوگ ٹھہر نہیں پاتے اور ہر شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے چاہے وہ تکلیب پہنچائے یا تکلیب نہ پہنچائے کیونکہ شیطان کی گھٹی کے اندر انسانوں کی دشمنی پلائی ہوئی ہے وہ کبھی بھی انسان کا دوست ہوئی نہیں سکتا ہے کچھ شیطان ایسے رہتے ہیں انسانوں کے دوست بن جاتے ہیں ان کے کام کرتے ہیں پیسہ لا کر کے دیتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن وہ صرف دکانے کی دوستی ہے شیطان اور انسان کا دوست بن جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو اس لئے ہمیشہ ان سے ہوشیار لینا چاہیے اور جادوگر وغیرہ جو ان سے کام لیتے ہیں اور کفریات کر کے ان سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بننا ان کا کام بن نہیں رہا وہ شیطان ان کا کام بگاڑ دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں ایمان سے ہٹا دیتے ہیں اور اگر کفر میں مختلع ہیں تو ایمان کی قریب ان کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات صاحب تفسیر نے بیان فرمائی کہ شیطان کا کام گمراک کرنا ساری زمین پہ وہ نگاہیں رکھتا ہے کہاں کیا کرنا ہے اور کس کو کیا وسوسہ ڈالنا ہے اور اس کے ہتھکنڈے بڑے سخت ہتھکنڈے ہیں اس کے بندہ جو ہے اس کے ہتھکنڈوں کو سمجھ جائے یہ بہت مشکل کام ہے انسان اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ دوسرا راستہ بند کرتا ہے تیسرا راستہ وہ اختیار کر لیتا ہے پیچھا نہیں چھوڑتا ہے وہ تو جب شیطان کو اتنی طاقت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی راہوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے اور حق کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر اپنے حبیب کو کتنی طاقت اور قوت اتا فرمائی ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے وہ جب ہر وقت انسانوں کو دیکھ رہا ہے تو جو بہکانے کے لیے آیا اس کی نظر اتنی تیز ہے تو جو نبی شیطان سے بچانے کے لیے آئے ہیں اس نبی کی نظر کتنی تیز ہوگی وہ ہر وقت اپنی امت کو کس طرح دیکھتے ہوں گے تو اس سے یہ پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کی حالت پر نظر رکھتے ہیں اور سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کی نگاؤں کے سامنے ہے اسی لیے ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو حاضر و ناظر مانے